موسیقی 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 تو بھی بکشا جا اللہ 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 چاڑو جے مصیب چاڑو جے مصیب باڑید رہا باڑید رہا باڑید رہا باڑید رہا تونسو طرح جاگے دا اے دو سوٹانے جانگے تھا در بیڑا دے رکھی اے دو سوٹانے جانگے تھا اے دو سوٹانے جانگے تھا موسیقayı موسیقا موسیقا اللہ 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 موسیقی 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 سارا چکتے میں ساتھ کے قیدہ دوری امت کے داغوں میں کھارے سوپتا دیلی برید جب تو آیا ہر بسے تمہا پہیا سوڑا کھایا جب تو سوڑا کھایا ہر بسے تمہا پہیا سوڑا کھایا جب تو سوڑا آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری واندی واندی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ سوڑا آیا سوڑا آیا ہر بسے تمہا پہیا جب تو سوڑا کھایا ہر بسے تمہا پہیا موسیقی 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 جوڑا تینے ڈالتا سوڑا سایا جانے شاچے گھریا بزار سوڑا سایا 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 ہمیتہ سوڑا سایا سوڑا سوڑی کھونی دونیاں دے آیا نہیں ہمیتہ سوڑا سوڑا ہمیتہ سوڑا 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 موسیقی 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 چھوٹ چھوٹے چھوٹے نیازی میں درکھا تھا میرا ہے فیر ملتا دی نیازی میں درکھا تھا میرا ہے فیر ملتا دی یادی میں درگاتا میرا ہے پیر ملکالی جڑ مرشد زندے ہو جاتے 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 سمت ہوتے bullying یادی میں درگاتا میرا ہے پیر ملکالی یادی میں درگاتا انہانا فیرے ملے لانی جھڑے ملے شدے جھڑے ہو جاتے جھڑے ملے شدے جھڑے ہو جاتے سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسائت نعرہِ اے بری اللہ محمد چار یار آجی خاجہ کتفری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِبَةُ لِلْمُتَقِين وَسَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلًا لَبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا وَمَلَانَا محمدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا وَمَلَانَا محمدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلُوا عَلِهِ بَاوَازِ بُلن سبھی عباب جھوم جھوم کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتاً للعالمین احباب عزیبکار دوستو بزرگو جیسے بھی آپ نے علانات کے ذریعے سنا آج کی خوبصورت اور بابرکہ تقریب سعید بسلسلہ محفیل اذکر خدا میں حضور خاجہ سرکار کی جانب سے صاحب خانہ کی جانب سے تحریک دعوت ذکر فکر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تمامی آغاب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آج کی اس پروکار تقریب سعید میں شمولیت پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاں و سہلاں مرحبا سب سے پہلے آپ سبھی اب آپ کو ماہ نور کا چاند ربیو نور ربیو نور ربیو نور شیف کا چاند کی بہت بہت مبارک ہو یہ مہینہ بڑی رحمت والا بڑے کرم والا مہینہ ہے سبحان اللہ رمضان کو شان بھی اسی سے ملی اچھا دے بولو سبحان اللہ جاگدے ہوتے ہاتھ چک کے ذرا بولو سبحان اللہ سینے غزو لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا حضور بائی سے کونوں مطاں حضور بائی سے انسو جاں آپ سرور الانبیاء آپ فقر الانبیاء آپ امام الانبیاء آپ جمیل شیم آپ ساکھی کوسر آپ نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کی ذات پر وہ شاید لکھتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیو لول سوائے ابلیس کے جہاں میں ارے بابا صدیت خوشیاں منا رہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ جن کی بلادوں کے پاس عدد ہوئی وہ سرور الانبیاء بائی سے کونو مکاں اور بائی سے انسو جاں سبحانہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سبحانہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جی ہے مثلا مشید کی حدیث پاک کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام تشریف فرما جبریل آئے جو میں دوسری دیاسی عاشق ہے نا اپنے مصطفیٰ دے اینج جبریل بھی عاشق ہے اپنے حبیب دا آئے آئے یہ سید الملائک ہیں اس نے جناب آدم کو دیکھا جناب ابراہیم کو دیکھا جناب نو کو دیکھا جناب اگریس کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا جناب عیسیٰ کو دیکھا جناب یعکوب کو دیکھا جناب یوسف کو دیکھا جناب عیوب کو دیکھا جناب یونس کو دیکھا اس نے سبی کو دیکھا ہے دیکھتے بیلا ہو سی جدو محبوب کہیں ہی بارے سنبیہ کے جدو حبیب کہیں ہی بارے سنبیہ کے سجیاں ظلفان سجے پاسے تھے کھپیاں ظلفان کھپے پاسے جدو ظلفان سج گئیاں میرے مصطفیٰ سر کے دستار رکھی مصطفیٰ دی پیشانی چنکی اکھاں گیچ مازاک دی تھارے البجر کا رکھ سارے رب فرمایا جبریلا کہنا ہے جی مولا کہنا ہے تو آدم نوے کیا کہاں ہاں مولا نو نوے کیا ہاں مولا ابراہیم نوے کیا ہاں مولا اسماعیم نوے کیا ہاں مولا ایوسف نے حسن نوے کیا ہے ہاں مولا اور جا کے لے دنیا میں اندر میرے محبوب محمد نوے کی میں بارے کھانچے میں جبریل آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے مصطفیٰ نے جبریل ہوئے کیا میں تمہاری توجہوں کا درکار رہوں گا خود ہی خود بولتے رہنا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ جبریل ہوئے کیا دیکھے میرے محبوب میں فرمایا یا جبر یا رسول اللہ کام آمن کامی نمسی تیری عمر کی کنی ہے سالوں میں اپنی عمر کو بیان کرتے تھے جاندہ جبریل کی جواب دیتے تھے میں جواب تو میں ضرور سناؤں گا مگر مسلم کی ایک اور حدیث بھی تمہاری نظر کر رہا ہے سبحان اللہ محبوب فرمایا کہ جبریل نے فرمایا اپنی اصلی صورت نے بکھا مولانا روم محبوب فرمادن کہ نام مصطفیٰ فرمایا اپنی اصلی صورت کو دکھا جبریل نے کہے یا رسول اللہ میرے ستر ہزار پر نے جے میں کھولیا نا کان آج چھوٹی ہے میرے پر سما نہیں سکتے آقا پھمایا پھر تیلو بیکھ رہو ہوئے کہنے 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 آج سادھی آنا پہے گا آئے کتنی آنا پہے گا بھلا آج سادھی آنا پہے گا میراج کی شب شب میرے مصطفیٰ حرشوں پر مصطفیٰ اوپر اب جبریل اور مصطفیٰ ساتھ ہیں میرے نبی نے پھمایا جبریل کہنے اپنی اصلی صورت دے بکھاؤں سبحان اللہ اپنی اصلی صورت دے دکھاؤں مصطفی کہنے مولانا روپ و مات جبریل نے اپنے سارے پروں کو کھول دیا میرے محبوب ہے کہ ہنسوں دلے کے ستھلے تھے پورے جبریلوں تکھ لیا سبحان اللہ پورے جبریلوں بیکھ لیا اور جبریل کہنے کہ محبوبہ وہ مہا یہاں جی تُسھی مینودہ بیکھتے آجے اور اپنی صورت دے بکھاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب ہے ہمیں اللہ نے مجھے حسن کے سو جزو عطا کیے جس میں سے حسن کے ایک جزو جو آیا کیا باقی 99 جزو اللہ نے ہبھی رکھا پردے رکھے ہیں ہمیں آگر وہ اللہ پردے ہٹا دیا بنی آدم کی آنکھ میں طاقت نہ دی کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار کر سبحان اللہ سبحان اللہ جانا دین کا پوچھتے ہو دین کا مرکز ذات مصطفیٰ سبحان سبحان پورے جبریل کو دیکھ لیا جبریل ہٹ جوڑے کیا نا عاشق اہزی مصطفیٰ دا پہلا محبوبہ ہاں جی اپنی اصلی صورت بکھاؤں محبوبہ محبوبہ مات دنو تک لیا ہون تم میں نو بیکھنا کانکتانو بیکھنا جے ازون فمائے جو درہ عرش تو ذرا پارا جا انہیں کیسی آرش سے آجو مینوں میں گھرماتے محبوبہ 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 میری صورت کو میری حقیقت کو میری اصل کو جبریل کیا جبریل کی انتہا ہوتی ہے مصطفیٰ کی وہاں اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ دور تکبیر دور رسال دور رسال دور احبار ایماری ہاتھ چکے میرا بولا سبحان اللہ آخر مجمع بھی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ حریف محروف مقتع لے کر جبریل امین حاضر خدمت میرے مابو کو فرمایا آکے کہ یا رسول اللہ یہ ہے علی خلا مین آہ آہ مین آئین شیم کاف ابھی جبریل نے موسی نکالا علی لام مین ادھر مصطفیٰ نے فہمائے علم تو فہم تو میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا سبحان اللہ جبریل گلت مصطفیٰ فہمائے علم تو فہم تو میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا سبحان انہیں کہ مین آئین شیم مصطفیٰ نے ول کہ فمائے علم تو فہم تو میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا سبحان دو چار حروف پیش کی جبریل تنگ رہ گیا کندہ محبوبہ آن جی ایک پہلی دول میں دوڑے کو حروف دیکھ آیا آئین ہاتھ اٹھا کر خود ہی کہنا سبحان اللہ اگر جی فرمان تانو چنگ لگے مصطفیٰ سنی ادھے جبریل نے سنائی مصطفیٰ ممہ جبریل چپ کر کے بھیجا ماں کل پس میں کب سمجھا کب جانا اے اے حروف اے سویلے پڑے سنچے سویلے نوز چپیہی لئے چپیہی آرے تکیر آرے ریسار آرے ریسار آرے ریسار کلکار کی آمر پھونے کی آمر پچی کی آمر پدی کی آمر یا پہر کی آمر یا پہر کی آمر تاوہ کی آمر ملہ قیامہ ملہ قیامہ ملہ قیامہ سالہ 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 عرض کر رہا تھا مصطفیٰ ایک ہے جبرل نے فمائے کام امان دامین انسین سالہ میں بھی عمر کو بیان کر جبرل نے کی کہا جبرل حج وٹ کرنے گا نَسْتُ عَلَمُ غَيْرَ أَنَّ فِي الْحِجَاوَ رَابِ نَجْمَنْ جَتْرُو فِي قُلْنِ سَنَا بِسَنْعَوْ سَنَا سِنْمَارَسَ آئے 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 جبرل نے جواب دیا کیا اندھا جاندھا ترجمہ کرائے جرا سننا چاندھا بولے سبحان اللہ جرا چاندھا ایسی مہینے محول لکے مدینہ دیو بولے سبحان اللہ بے کیا جواب یا بردو میں ٹناس رہ کرنا لگاؤں جبرل کہتا ہے یا رسول اللہ عمر کا تو اتنا پتہ نہیں مگر اتنا ضرور ہے کائنات بننے سے پہلے چوتھے ہجاب نور کے اندر ایک ستارہ سمجھا کرتا تھا ستر ہزار سال جمکتا ستر ہزار سال کم ہو جایا کرتا میں جبرل نے اس ستارے کو بہتر ہزار سال مرکبہ دیکھے آجئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بڑا کس کی عمر پر میری آخری بازہ جدو بتا دیا اس کے انوار کے کیا کہنے معبول جب وہ چمتا کرتا میں اس کو دیکھا کرتا جب یہ گم ہوتا جب یہ جاتا میں اس کی انتظار میں فراق میں اس کا انتظار کرتا پھر جب یہ نظر آتا اسی میں میری ساری ٹائم گزرا مصطفیٰ فرمائے اچھا کہندہ جی یا رسول اللہ حضور نے فرمائے اگر جے میں تینوں ہو ستارہ بکھا دا ستارہ دکھا دوں کیا تُو پہچان لے گا کہندہ حج وڑ کے معبوبہ کی میں نہیں پہچان سکتا اب ادھر غور سے دیکھنا میرا بیان کے آخری لفظہ غور سے سننا مصطفیٰ نے جبریل کو قریب کیا مسرمی اٹھا کر دیکھو مولانا روم فرماتے ہیں جبریل کو قریب کر کے رسول اللہ نے اپنی کھوڑی سی دستار مبارک کو ایسے کیا ستارہ مبارک آیا ہوا ہٹھ سے پہلے جبریل کہتا یا رسول اللہ تیرے چیرے کی قسم یہ تو وہی ستارہ ہے کہا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ ہے آنگا دی کر گو کمو وہ میں آرے جبریل سن وہ ستارہ کو یعنی مجھ مصطفیٰ کا نون تھا جو ارسو پہ جبتا تھا اور تو دیکھا جانا بسم جبریل ق刚 три deixar اور تو دیکھے ماں سکره ایلہی سکره ایلہی سکره ایلہی مقابد مقابد اللہ، 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 الل ختم ہو گئی ساتھ حد کر دیتی بڑی رینج نالے تصویر کھچی حسینہ جمینہ تمومالدکہ محمد بنا کے کلم سہارا تفیر بلا تمہین حضور پیر طریقہ رہبر شریعت خادقہ عظیم عالمی مبلغ اسلام حضور الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی محرمی مرکزی امیر تحریک کے دعوت ذکر و فگر پاکستان آتا روحانی بیدانی بیانشیر شروع جاتا ہے بیانشیر کے آغاز میں گزارش کروں گا ہر کوس کے پاس سینفون ہے موبائل فون ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فون کے رینج نال بند کر دیں تاکہ دورانے بیان آپ عباب کے موبائل فون کی رینج نال بجنے سے بیان میں خلل واقع نہ ہو سبھی عباب موازِ بلند کلمہِ پاکہ در شروع جیدی اب سلو ذکر حقا موسیقی 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 لا الہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ رِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاللَى خَاطَمَ الْنَبِيِّينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ دل کی اتھا گئے رئیوں سے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ دوستو بزرگو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب کرمائی مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونک محفل پاک کا اتمام کیا دعا دوں اللہ تبارک تعالی ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر سب اب آپ کو آج کے پروگرام کی شرکت پر تمام زائرین زائرات کو پروگرام کی شرکت پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شاندیت کہتا ہے اور بلکسوس حضر پہ علامہ صوفی باسفہ بولانا بولانا دامت برکاتم اللہ علیہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے یہ پاک پتن شریف سے آپ سارے دوست نئے اور پرانے چیرے نظر آ رہے ہیں اور گرد و نواز سے کافی دوست آئے آرے والا سے اور باقی علاقوں سے فقیر سب اب آپ کو آج کے پروگرام کی شرکت پر خوش شاندیت کہتا ہے دعا گو اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا کبھی بھی آپ کسی محفل پاک میں جب جائیں نا تو خوشش کیا کریں کہ جب تک محفل پاک جاری ہو ساری ہو بیٹھے راہ گئے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر دائیں بائیں ادھر ادھر جلسہ گاہ جو بنی ہوئی ہو تو آپ یہ جو ہم کرسییں لگاتے ہیں نا خاص پور پر یہ چیسے مہمان ہوتے ہیں جن کے لیے رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا سو بیماری بندے کو گھنے کی تکلیف ہے لا کپیڑ کردہ ہے کمر میں درد ہے بندہ نیچے نہیں پیٹھ سکتا سو معاملات ہوتے تو اس لیے ہم پھر کرسییں لگاتے ہیں بعض ایجنٹ بزرگ ہوتے ہیں اور وہ بتقاضہ عمر اور بتقاضہ صحت ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کرسییں مغیرہ لگا دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی کرسی نہ ملے تو بھی آپ خفا نہ ہوا کریں یہ صرف یہاں نہیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو جہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے انتظامیہ نے آپ وہاں پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کی ٹینشنل نے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے کارپٹ میلہ ہے کارپٹ پرانہ ہے اور یہ بھی نہ دیکھے میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے میرے سجے کون ہے کھبے کون ہے اگے کون ہے پچھے کون ہے اور پھر خاص طور پر جب گرمی اور حبس کے دن ہوتے ہیں تو خیر یہ بڑی اس وقت پہ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے ہر جسم سے تپشی کل رہی ہوتی ہے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے اور بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جو دان صاف نہیں کرتے یہ بھی بڑی بیماری ہے تو میں یہاں بات کو روک کر یہ بھی ارض کروں گا دان جو ہیں روح صاف کیا کریں صفائی کا خصوصی کیا رکھا کریں تو اگر کبھی ایسا اتفاق ہو بھی جائے تو آپ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا رکھیں آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے حل کے جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں سبحان اللہ جنت کی کیا ہیں بڑا باغات ہیں میرے صحابہ جب تمہارا گزر ذاکرین کے پاس سے ہو تو تم کیا کرو فرمایا ذاکرین کے پاس آ جائے کرو ان کے پاس آنا باغ جنت کے اندر داخل ہونے کے مترادے پہ ہے جب آپ ان کے پاس آ گئے تو پھر کہاں ہیں جنت کے باغ میں ہیں اور میرے آقا نے فرمایا جب تم آ جاؤ تو پھر چھپ بھی نہ رہو یا رسول اللہ کیا کہاں نے فرمایا جیسے وہ ذکر کر رہے ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ ذکر کرو جب تم ذکر کرو گے تو سمجھو تم نے جنت کے باغوں کے پھال کھا دی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میں اپنی بات کو روک کر پھر ایک گزارش کروں گا آپ سارے کے سارے عاشق رسول ہیں سلاللہ سلم آپ محفلوں میں اکثر جاتے جاتے رہتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کبھی بھی محفل میں جائے نا نہا دھوکے جائے ابھی ربی الول شیفیلو ہے نا آپ کو مبارک ہو اس کی تو محفلیں سجیں گی چھوٹیوں بڑیوں آپ کی عزیز رشتدار آپ کے فرینڈز آپ کو دعوت دیتے ہیں جیسے ان دوستوں نے آپ کو بلائے ہیں آپ آئے ہیں پھر آپ کے آؤں گا تو آپ ان کو بلائیں گے پھر وہاں جانا ہوگا تو کانڑی جب بھی جائیں آپ ذرا نہا دوکے جائے گا اور کپڑے اچھے پینے ہیں ضروری نہیں نیا سوٹ ہو اگر نیا ویلے بلو تو کیک ہے ورنہ جیسا ہے پرانا ہے دھلا ہوا ہو ساف ستھرا ہو تھوڑی سی خوشبو لگا لیں مگر خوشبو ایسی لگانا کہ جو دوسرے کو تکلیف نہ دے بعض ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہو بندہ نہ لگا لیں وہ لوگ خوشبو لگاتے ہیں گسترد کرتے ہیں خوشبو لگانی ہے اور آپ نے دان ساتھ کرنے کیونکہ اس سے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی واقع ہوتی ہے آپ خوشبو لگائیں تیار ہوں کس لیے میں جو بتا رہا ہوں ذرا سمجھنا تمہارے ذوق کو اور بالا کرنا چاہتا ہوں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو حکم ہے کہ تم کچھا لیسن کھا کے نہ جاؤ کچھے پیاز نہ کھاؤ گنڈے ہیں ٹھوم کچھے نہ کھاؤ کیا یہ لیسن اور پیاز حرام ہیں یہ حرام نہیں ہے اگر حرام ہوتا تو ہماری ہانڈیوں میں نپکتا حرام نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو پھر اس کی سمیل آتی ہے موں میں سے تو فرمایا جب تمہارے موں سے سمیل آتی ہے تو فرشتوں کو تکلیب ہوتی ہے کس طرح سے کہ جب ہم عبادت کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے بندے پر صرف بندہ نہیں بندی بھی میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں میرا بیان سن رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کے قریب ہوتے ہیں اور فرشتے اتنے میں مسواق ہو رہا ہے حتیٰ کہ آخری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اکدس سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ مجھے مسواق دو مسواق دیا گیا اب ہمیں حضور فرماتے رہے اور دوسرا میرے نبی کی نگاہیں سو سو باتیں کریں گے میں ان کو بتا دوں کہ عائشہ مجھ کو کتنی پیاری ہے کہ جانے سے پہلے اس کو کہا اس کو چبا تاکہ تیری لواب اس میں لگ جائے اور تیری لواب میری لواب کے ساتھ میرے اندر چلی جائے ان کو بتا دوں کہ عائشہ مجھ کو اتنی پیاری ہے صفحہ تم انہا لیمان صفحہ کیا ہے صفحہ ایمان کا حصہ ہے اتہور شطرہ لیمان یہ طارت کیا ہے ایمان کی شرائط میں سے اتہور شعبت من انہا لیمان صفحہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور سبان اللہ اپنی پاکی کا خیال کیا کرو بلکہ میں کچھ اور بتانا چاہتا تھا مگر یہاں تھوڑی سی بات روک کے یہ بھی کہتا جاؤں کہ جہاں خواتین اپنا خیال کرتی ہیں میری بچیاں بیان سن رہی ہیں لائیو چل رہا ہے میرا بیان تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی خاتون آتی شادی شدہ تو حضور اس کا ہاتھ دیکھتے تو فرمایا تیرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تُو میں نہیں لگا سکے فرمایا اپنے بناو سنگار کا خیال کیا کر میری آقا نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنے سنگار کا خیال کرے مگر کس کے لیے اپنے شوہر کے لیے کس کے لیے بلا بولو بولو اپنے شوہر کے لیے آج اکثر دیکھنے میں آیا کہ بچیاں تیار ہوئیں وینٹ ٹریسٹ ہوئیں بیوٹی پالر بھی ہو رہا ہے فیشل بھی ہو رہے ہیں سنگار ہو رہا ہے مگر کہاں جا رہے ہو مال میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو شاپنگ جا کرنے جانا ہے کہاں جانا ہے ہم نے سیرفے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو حتیٰ کہ ڈاکٹر کو اگر جا کے چیک اپ کروانا ہے ہوتی ہے تیار ہو کے پھر جاتی ہے جب شوہر کے پاس آئی اسی طرح اسی بسی بیٹھی ہے نا سرکار فرماتے ہیں حسن کا خیال کر نظافت کا خیال کر طہارت کا خیال کر خوبصورتی کا خیال کر مگر اپنے شوہر کے لیے کس کے لیے بھلا بولو بولو اپنے شوہر کے لیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نظافت کا خوبصورتی کا خیال کرے ایک صحابیہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوگی اور کہنے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا جو شور ہے نا میں اس کے ساتھ لائف نہیں گزانا چاہتی مجھے فیصلہ دلوا دو اس اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کیوں فیصلہ مانتی کہتی اس کو اس کو سنسی نہیں ہے یہ اندر جو کام کرتا ہے جانوروں کا اٹھا شٹھا جڑا بھی کم کرتا ہے اسی طرح اسے بدبو کا مارا اس کے جسم میں سے بدبو اس کے کپڑوں میں سے بدبو بدبو کا مارا آتا ہے میں اسے لائک نہیں کرتی نفرت ہوگی مجھے اس سے میں میرے آپ کی مہربانی مجھے فیصلہ دلوا دو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی میرے آقا نے فرمایا اچھا ایک کام کر کہ ہمیں نہ کچھ دن کا موقع دے دو تو موقع دو پھر ہم تجھے بتاتے ہیں اگر اس کو سمجھاتے ہیں اگر ٹھیک ہو کیا معاملہ تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جو تو کہتی ہی کر دیں گے حضور نے اس کے شوہر کو بلوایا وہ صحابی تھے سرکار نے فرمایا تو کی اپنا حال کی پھر دیں حال بے کے ہی اپنا بدبو دا مارا پھر دیں تیرے کپڑیں چھو بدبو تیرے مویں چھو بدبو تیرے جسم میں سے بدبو کوئی تیرے سا بیٹھ نہیں سکتا تیرے ہوتے آنے 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 کہند اللہ جو پالا کی ہوتے میں فرمایا سونا ہو کے ریا کر کی ہو بولو 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 سونا ہو کے ریا کر اپنے کپڑے اندر تیان رکھیا کر چیسم اندر تیان رکھیا کر کہند اللہ جو پالا دیں کام فرمایا کام تو کرنا ہے بات سمجھے نا درہا اللہ ہو آلو ایسا نہ ہو کہ کل سے تم تھم تھمک کے پھیرے ہو کہہ دیں کام دھڑا پھیو کرو گا کام پہوڑا نہیں کام ہی پتروں تُو سے ہی کرنا ہے کام ہی کرنا ہے کہندہ سونے آنے پھر میں کیا کروں فرمایا کام اس طرح کرنا ہے کہ تُو جو تیرے کام کے کپڑے ہیں نا بات سمجھے نا کام کے جو کپڑے ہیں وہ علیدہ کر دے میں سے یکم سونے نا ورکشاہ دے کپڑے بخرے تکار دے بخرے جب تُو کام کرو کپڑے وہ جب کام سے فری ہو جاؤ تو پھر تمہارے لاش پش کے کپڑےوں ساپ ستنے فیملی میں رہو اس طرح سے محبت بڑھتی ہے تو کیا عشر کی یہ پھر رہا ہے وہ سمجھ آگئی ہے سبحان اللہ کمالی ہو گئی سمجھنے والا صحابی ہو اور سمجھانے والا میرا نبی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری اللہ اللہ تھوڑے دن گزرے تھوڑے دن گزرے تو انہیں صحابیہ کو بلایا وہ حاضر ایک خدمت ہو گئی فرمایا ہاں کیا کہتی ہو اب کیا کرنا ہے پیسلہ لینا ہے کہ نہیں لینا انہیں کہ اللہ جبالہ اے بندہ بند گیا ہے میری زندگی انہیں یہ دینا گزر سکتی ہے تو سونے تو دعا کر چھڑ سبحانہ بولو سبحانہ سبحانہ اللہ بکرہ آپ میں سے جو چودری ٹیپ کا بندہ پنچیتی بندہ بڑا فیملی کا بڑا بندہ کوئی مسجد کے امام آپ کے پاس سو ایسے مسائل آتے ہیں تو مسائل کو سن کر سمجھیں اور میرا بیان آن لین چل رہا ہے جو لوگ پیرانے ازام ہیں مشاہد ازام ان سے بھی گزارش کروں گا جب کوئی آیا کرے تو اس کو سمجھا کریں آج ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا ہم فوراں کہتے تیرے تے تبیز ہو گئے ہیں تیرے تے انہوں ایسی ہم موت دکھاتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں یوں یوں کانپری ہوتی ہیں آخر وہ کہتا ہے اس کا کوئی حل بتاؤ کہتا ہے حل ہی ہے کہ دس ہزار پیہ دے تیرا کام کا چھڑا ہے کنے بھلا دس ہزار پیہ جے پیٹول درے چڑھ گیا سیدھا پندرہ ہزار پیہ اے کمر سو نا دوں مات انتقدہ گیا اس وقت یہ ایسے تو پھر گاڑی چلاتا ہے سیم بل سٹل یہی پوزیشن دماغ بند ہے آکھ کھلی اے منو بکتا بیڑھے پچھا بولو سبحان اللہ بولو 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 پھر بولو سبحان اللہ جا کے بولو سبحان اللہ معاملات کو سمجھا کریں ہر معاملے کو جادو گنڈے کی طرف نہ لے کے جائیں خدا کیلئے کوئی معاملے کو سمجھا کرو اور عملیات والوں تم بھی میرا بیان سنتے رہتے ہو تمہیں بھی گزارش کروں گا اس قوم کو تھگنا بند کر دو لوٹنا بند کر دو ان کی بس ہوگی مہنگائی کے ستائے ہوئے یہ لوگ ہیں بہت پریشان آلیں یہ خدا کا واسطہ یہ دیکھو آپ کو کہہ رہا ہے یہ آن لین چل رہا ہے میرا بیان ان کے سامنے آج باندھ رہا ہوں اور آپ میں بھی کوئی عامل بیٹھا ہو تو میں تمہاری طرف نہیں کر دیتا ہوں رہن کرو مخلوق پہ رہن کرو فرمایا ایرحم من فیل عرض یرحم من فیل سما زمین والوں پہ تم رہن کرو تو آسمان والا تم پہ رہن فرمائے گا یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے بچہ اٹھا جائے اٹھا جائے پیچھے کر جائے پیچھے انہوں کو عوازہ نانٹ وڑی انڈسٹرم نہ کرو کھڑی مہربانی اچھا بولو سبحان اللہ زمین والوں پہ تم کیا کرو رہن کرو تو آسمان والا تم پہ رہن کرے گا اخیر کرتی ظلم کی ایک بندہ آ کر بتا رہا ہے کہ میرے حالات اتنے خراب ہیں بجلی کا بل ادا کرنے کیلئے پیسے نہیں ہیں موٹر سیکل میں میں تیل نہیں دلوا سکتا میرا کچھا نہیں چل رہا میری بیس ہزار مندلی سیلری ہے اور میرے یہ یہ ایکسپینس ہیں ستر ہزار روپے میرا خرچہ ہے پچاس ہزار روپے میں کہاں سے نہ ہوں وہ بچارہ دکھ لے کے میرے پاس آیا ہے اور میں اس کو پھر آگے پتا رہا ہوں کہ پندرہ ہزار روپے دے دے تیرا کام کر دیتا ہوں آیا ہے یہ بندے کہاں جائیں فرمایا خیر اُن ناس میں انفہ اُن ناس لوگوں میں اچھا کون ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں اچھا ہوں کس لیے کہتا ہے میں رنہ صاحب ہوں میں اچھا ہوں کس لیے میں چودری صاحب ہوں میں نے کہا میں اچھا ہوں کس لیے میں خاجہ صاحب ہوں مولانا نے کہا میں اچھا ہوں اس لیے میں علامہ صاحب ہوں کاری کہتا ہے میں اچھا ہوں کس لیے میں کاری صاحب ہوں نادخان کہتا ہے میں اچھا ہوں کس لیے حضور کی نادے زناتا ہوں ہر بندہ اپنے بارے میں کہتا ہے لیکن کیا فرمایا خیر اُن ناس ہے میں انفہ اُن ناس لوگوں میں اچھا کون ہیں کہاں لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے نفع سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ آس لے کر میرے پاس آیا اور میں اس کو ٹھگنے پر بھلا بیٹھا ہوں آئے آئے فرش والوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ کیسا ہے عرش والوں کو پتہ ہے وہاں سے لانتیں برستی ہیں کہ کدا کی لانتوں تجھ پر تُو نے بندے کے ساتھ کیا کر دیا جو اس کی مخلوق کو نفع دیتا ہے اللہ کی رحمت کو جوشا جاتا ہے رب کریم فرشتوں کو فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھنا ہو اس کو جا کر دیکھو یہ میرا بندہ ہے کس لیے اس نے ایک مسئین کو کھانا کھلایا یتین کو کھانا کھلایا اس نے بیوہ کا خیال کیا ہے اس کو دیکھو یہ میرا بندہ ہے اس نے میرے بندے کو نفع دیا گماؤ جاؤ میں اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ حقمہ فرما کے اسے داخل جنت حرما دیا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نفع بھنجاؤ نقصان نہ دو کسی دوستو تمہارا وجود سرافہ نفع ہو جائے جو بھی آئے نفع لے گئے یہ گھرے بھرے درخت کے پاس جب کوئی آتا ہے اسے پتا ہے یہ فریش آکسیجن ہوئی ہے سر کرے گا وہ درخت یہ نہیں کرتا کہ خاجہ صاحب آئے ہیں تو ان کو فریش آکسیجن اور دوسرا کوئی آئے ہیں تو اس کو وہ کارپن ڈائی اکسیڈ چھوڑ رہا ہوں نہیں نہیں میرے لئے آکسیجن ہے آپ کے لئے بھی آکسیجن ہے وہ درخت یہ نہیں کرتا کہ میرے نیچے کون آئے ہیں اللہ ہم غلام نقشبند صاحب آئے بیٹھے ہیں تو ان کو میں نے چھاؤں دینی ہے یہ خاجہ صاحب آگئے ہیں ان کو چھاؤں دینی ہے اب یہاں پر فلان صاحب آگئے ہیں تو ان کو میں نے چھاؤں نہیں دینی کیونکہ یہ پرساڑا بندہ کوئی نہیں نو 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 درخت کو کبھی چیک کرو اپنا ہو بیگانا ہو امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو بات سمجھے نا درہا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یہاں دیکھنا وہ ہاتھ چاہے یہاں باندھے یہاں باندھے یہاں باندھے یہاں پڑھے یوں کرے بھلے وہ کوئی ہو اور پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ چاہے اس کا دھرم کوئی بھی ہو وہ جب آ کر اس درخت کے پاس بیٹھتا ہے درخت کو دیکھو اس کو وہی سایہ جو مسلم کو دیتا ہے وہی نان مسلم کو دیتا ہے جو ہمیں دیتا ہے وہ باقیوں کو دیتا ہے اپنے وجود کو سراپہ اسی طرح سایہ دار گرخت بنا دے کہ جو بھی تیرے پاس آئے نفع لے یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر چار افراد تجھ کو اچھے لگتے ہیں دو افراد اچھے نہیں لگتے اپنی اولاد میں تفریق پیدا کر دی کہ ان کے لیے سمائل ہے اس کے لیے سمائل نہیں یہ بچہ میری خدمت کرتا ہے اس لیے آئے میرا پتر آئے میرا سونہ آئے میرا چھوڑنی بچہ آئے ماشد کے جاوے اور اس نے اگر نہیں پوچھا تو انہوں نے کہا تھا دبا مار چبل جاندہ اس کو پرمیٹا آئے 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 نہ سب کے لیے کامل ہو جا سب کے لیے سراپہ نفع ہو جا سب کے لیے سراپہ نفع ہو جا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہا میں جو نفع دیتا رہو مجھے کیا ملے گا تجھے کیا ملے گا اللہ ہے نا کہتا ہے اس نے تو کچھ نہیں دینا آئے بندہ کچھ بھی دیتا جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے سوحان اللہ کون دیتا ہے بلو بلو کون دیتا ہے ارے اللہ پر یقین کرو خدا کی قسم اگر کوئی کام تم نے خلوت کے اندر کیا ہے چھوپ کر کیا ہے کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا جہاں کوئی نا دیکھے اللہ دیکھتا ہے سوحان اللہ کوئی نا سنے اللہ سنتا ہے سوحان اللہ وہ خبیر ہے وہ علیم ہے سوحان اللہ وہ سمیع ہے سوحان اللہ وہ بصیر ہے سوحان اللہ خدا کیلئے اللہ پر یقین کرو دیکھو ایک موچی موچی بندہ مزدوری کرتا تھوڑے سے پیسے جوڑ کے رکھ دیتا کس لیے کہتے ہیں مجھے حاج پہ جانا ہے کہاں جانا ہے مجھے حاج پہ جانا ہے تھوڑے تھوڑے جوڑتا رہا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ گئے اس کے پاس پیسے جوڑ گئے رات ہوئی اس کو رونے کی آباد نہیں اس نے جا کے دستک دی ہمسائے کے گھر اس نے کہا کوئی مہیت ہو گئی ہے فوت ہو گئے پرابلم ہے آپ کو تو رو کیوں رہے ہو تم ان کے لئے ہمارے گھر بچی جوانا ہو گئی بچی بچی جوانا ہو گئی پھر ہم نے اس کی شادی کرنی ہے پیسے نہیں ہے میری بیوی نے بتایا بچی جوانا ہو گئی ہے میرا کلیجہ پڑھنے کو آ گیا ہے میں نے کہا یا اللہ بچی دیئے پیسے بھی دیتا میں اس کی شادی کر کے پارے بھولتا تو اس وجہ سے ہم دونوں رو رہے تھے انہیں تو مارے بار پیسے نہیں ہے کہتا نہیں انہوں کو میں ابھی آتا ہوں وہ بندہ گیا جوانا کی کئی سالوں کے اس کی سیونگ جو تھی جو اس نے کس کے لئے کیا تھی بلو بلو حاج کے لئے وہ ساری سیونگ اٹھا کے اس کو لا کے دی اس کو ہمسائے کو بھی پتا تھا اس کو حاج کے شوگ ہے اس نے کہا یہ پیسے کھان سے لایا ہے تو اس نے کہا یہ میری سالہ سال کی سیونگ ہے میں کہا یہ تو تُو نے حاج کے لئے جمع کیے تھے میں نے حاج کے لئے کیے تھے تو تُو نے مجھے کیوں دے دی انہیں تو میرا ہمسائے ہے نا تُو پریشان ہے اب جو میں گیا حاج پہ تو وہاں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تیرا ہمسائے پریشان تھا تُو ایتھے کی لہنہ ہے میں اس سے کیا جواب ہو میں جاؤں مدینہ اور وہاں حضور پوچھ لیں مجھ سے کہ تُو میرا کیسا امت ہی ہے تیرا مجھتا ہے ہمسائے تو پریشان تھا تُو ایتھے کی لہنہ ہے تو مجھے شرم آتی ہے یہ پیسے پکڑ بچی کی شادی کر دے اس نے کہا حاج ہونے کے پھر میں جس کے لئے کر رہا ہوں وہ اور جانے تھی وہ تھا کم جانتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تقبید دارے رسالت دارے رسالت دارے رسالت دارے حضرت اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ گئے اس نے اس سال حاج کرنا تھا حاج پہ جانا سکا حاجی حاج کرنے چلے گئے حاجی حاج کرنے چلے گئے حاج کر کے حاجی فارغ ہوئے حاج کر کے فارغ ہو گئے تو ایک حاجی سہن کعبہ میں بیٹھا ہے اس کا نام ابول حسن خرکانی ہے اس نے محمود غزنوی کو جب جبہ دیا تو ہندوستان اس کے جبے کی برکت سے فتح ہوا تھا یہ بھی حاج پہ گئے ہوئے ہیں سہن مسجد میں بیٹھے ہیں حرم شیف کے سہن کے اندر تو آواز آ رہی ہے آج سب کا حاج قبول ہو گیا سب کا حاج قبول ہو گیا سب کا حاج قبول ہو گیا تو جب وہ اعلان ہو رہے تو وہ فرشتے اعلان کرتے پھرتے ہیں ابول حسن خرکانی کے کانوں میں آواز گئی انہیں کہے کس کی وجہ سے کہا ایک موچی کی وجہ سے سب کا حاج قبول ہو گیا موچے کی وجہ سے سب کا حاج قبول ہو گیا ابول حسن خرکانی بڑے صوفی باسفار عارف باللہ مستجاب دعوات فناف الرسول فناف اللہ پقام باللہ کے مقام کو پانے والا اس نے جا کر کہا اس کو کہا بات سن سب کا حاج کا سب کا حاج انہیں کہا کیا میرا حاج بھی موچی کی وجہ سے قبول ہوا ہے انہیں کہا تیرا حاج بھی موچی کی وجہ سے قبول ہوا ہے اللہ اکبر کہا جہاں تم یہ خبر دے رہے ہو مجھے بتاؤ وہ موچی ہے کہاں اللہ کے اتنے قریب ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی جا کے زیارت کروں کہ جس کی وجہ سے تمام حجات کا حاج قبول ہوا اس نے کہا ابول حسلم وہ تو حج پہ ہی نہیں آیا کہا جب حج پہ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ہم سب کا حج کیسے قبول ہو گیا ہے کہا یہ راز تو وہ ہی بتا سکتا ہے ہمیں تو اللہ نے کہا اعلان کر دو موچی کی وجہ سے سب کا حج قبول کر دیا ہے سبحان اللہ کہا موچی کہاں رہتا ہے انہوں نے ایڈیس دیا ابول حسلم خرقانی اللہ رحمہ وہاں سے نکلے حج سے فارغ ہوئے وہاں سیدھے اس کی تلاش میں گئے جب وہ شخص مل گیا دس تک دی وہ بار آیا آپ نے ورمایا تو حج پر گیا اس نے کہا میں نہیں گیا تو پھر اس سے پوری داستان جب سنی تو اس نے جب بتایا تو بلک بلک کے رونے لگے آپ نے گھنے کہا کیوں رو رہے ہو کہا قربان جاؤں اس کی رحمت پر یہ وہ تیرا عمل تھا جس کا تجھ کو بتا تیرے ہمسائے کو بتا اور اللہ کو بتا اور سن اللہ کو یہ تیرا عمل ایسا پسند آیا کہ رب کریم نے تیری اس نیکی کی وجہ سے تیرا حج بھی قبول کیا اور تمام حجات کے حج کو قبول یہ قدر جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری اللہ کو اکبر ہم تو اپنی ماں پر خط کرنے کو تیار نہیں ہوں گھر میں باپ بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے بیٹا میں نے کٹنگ گوٹنگ کرانی ہے یا تھوڑے سے پیسے دے دے ہم کیسے پھٹکے کہتے ہیں کال نہیں دیتے تیری دعا کرو خدا کرے ماں جو ہے نا بیوہ نہ ہوگا جب ماں بیوہ ہو جاتی ہے نا تو بیچاری مظلومہ بن جاتی ہے بچے بہت ڈیگریٹ کرتے ہیں بڑی تظلیل کرتے ہیں اس کی شوہر کے مرنے کے بعد آٹھ دس پندرہ بیس سال جتنے اس کو چینہ ہوتا ہے نا بیچاری انچہائی ضلالت گزار کے دنیا سے جاتی ہے ہر بچہ اس کو فٹبال بنا کے رکھتا ہے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے کہتے ہیں اب اس کے گھر رہے ہیں ماں دو دن میرے گھر ایک دن ہدے گھر دو دن اس کے گھر مائی کا کوئی گھر نہیں چھوٹے بچوں کو ایسی فیڈنگ دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ماما یہ بڑی کب مرے گی جب یہ مرے تو پھر ایک کمرہ تاکہ ہم لے لیں اگر اس کو زندگی لمبی ہوگی بیچاری کی تو پھر اس کی زندگی میں ہی اس کی چار پہیں اٹھا کے اس کو برامدے میں شفٹ کیا جاتا ہے کہتے ہیں ماں اب اصل میں کمرہ ہمیں ضرورت ہے تو برامدے میں زندگی گزار لے ہمیں کمرہ دے ہائے 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 اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برس کیوں نہیں رہی اللہ کا کرم آ کیوں نہیں رہا ہائے میری روزی تنگ کیوں ہو گئی ہائے میری ٹینشن جاتی کیوں نہیں اور تیری ٹینشن کہاں سے جائے اور جس کی سیوہ کر کے تجھ کو جنت لینی تھی اور جس کو پیار کی نظر سے دیکھتا جنت کا پروانہ لینا تھا تو تو روز اس کو ڈیگریٹ کرتا ہے اس کی تظلیل کرتا ہے تیری زلالت کی وجہ سے اللہ کا عرش کانفتا ہے اس لئے تیرا رزق تجھ پہ تنگ کر دیا گیا ہے وہ تو یہ فرماتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ماں یا باپ گرینڈ پاپ دادا دادی نانا نانی بیوی بچے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے راچنتا مسافر ہے کہتا کربلا سو ہو بھلا سبحان اللہ کربلا کربلا انت بھلے کا بھلا کہتا بھلا کر ہوئے 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 جانتے ہو یہ جو ہم خیرات کرتے ہیں نا اللہ کے نام پہ جو دیتے ہیں کہا ایسے دو تم ایک آسے دو دوسرے کو پتہ ہی نہیں ایلہ ادھر دیکھو دکھانا پیسے سور پہ دکھانا مجھے یہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں آج تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کیسے ایسے دیکھو کہا ایک آسے دے مل درو دیکھنا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور یہ ہاتھ کس کا ہے یہ بھی میرا ہے نا رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے دائیں یہ بائیں سجا یہ خبہ سجا خبہ سمجھتے ہو نا سجا خبہ اب یہ بھی میرا ہاتھ ہے یہ بھی میرا ہاتھ ہے کہا اس طرح دے ایک ہاتھ سے یہ تیرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دو نے کیا دیا ہے کتنا دیا ہے کس کو دیا ہے یہ نظارہ میں نے مسجد نبی شریف میں دیکھا ہے بڑا آپ تو وہ حصہ حصہ صوفہ جو چبوترہ وہاں پر لوگ آتے ہیں ہر بھی شیوک ادھر دیکھو اس نے کیا کیا آکھیں یوں ادھر دینا ہے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اس نے یوں ڈالا ہے یوں پیسے نکالیں یوں کر کے دیئے ہیں اس کو پندے گو پیسے دے کے یوں مجمع میں گھم ہو گیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو حصہ صوفہ کی چبوترہ پہ جو درویش بیٹھا تھا جس کو پیسے دیئے وہ اس کو بعد میں کھول کے ابھی چیک کر رہا ہے کہ یہ نوٹ کون سا ہے سو کا ہے پانچ سو کا ریال کا ہے یہ کتنے کا ہے ابھی وہ چیک کر کے بعد چیک کرنے کے بعد اب وہ دیکھتا ہے کہ کون مجھے دیکھتا ہے اتنی دن میں وہ بندہ مجمع میں گم ہو گئے اس جب موکلے کو پتہ ہی نہیں لگنا تو وہ مجھے کیسے کہے گا چودری صحاب کیا آواز ہے تو اسے میں نوٹ سوروے دیتا ہے کہا تو پینشنر لے مخلوق سے طبق کنا رکھ فرمایا کون ہے جو اللہ کو کرد حسنہ دے اللہ فرمادہ مجھ کو دے یا اللہ تجھ کو اگر میں کرد دوں تو مجھے کیا دے گا کہا مجھے عزت کی قسم کرد دینا تیرا کام ہے ضربیں لگا کے واپس کرنا میرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خیدری نارے رسالت دے دے یہاں تو فرمایا کوئی بھی ہے دے دے اس کو ہم تو ماں کو کہتے ہیں تینوں یہ دیتا ہے تینوں وہ دیتا ہے اببا تجھے یہ دیا ہے اے بھول نہیں سکتا کبھی ماں نے لسٹ بنا کے دیئے ہم نے تیرے صد کیا بلا کیا ہے باں نے لسٹ بنا کے دیئے ہم نے تیرے صد کیا بلا کیا ہے کبھی اللہ نے لسٹ بنا کے دیئے کہ بندے میں نے تجھے کیا کہہ دیا ہے وہ فرماتا ہے بھائیں تو تو نیمت اللہ اللہ تو سوحا میرا بندہ تو میری نیمتوں کو کاؤنٹ کرنے پر آئے نہیں کر سکتا کاؤنٹ لیس نیمتیں دیا میں نے تو شمار نہیں کر سکتا اور فرمایا فَبِعَيَا اللَّهِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو اگر جھٹلانے پہ آئے اپنی تیری بدبختی تجھ پر وارد ہو جائے مسلط ہو جائے اور تو جھٹلانے پہ آئے اللہ نے میں نے جی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے تو جھٹلا نہیں سکتا میں نے اتنا دیا ہے تجھے تو گننے پہ آئے گن نہیں سکتا میں نے تجھے اتنا آقا فرمایا اتنی نیمتیں دے دی مالک نے کیا نہیں دیا اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہم ہیں اگر کسی پہ اگر خرچ کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو جا کر بتائیں کہ ہم نے اپنی ماں پہ اپنے باپ پہ اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کر شیئر کرتے ہیں میں نے ماں کو یہ دیا ہے بہن بھائیوں میں شیئر کرتے ہیں باپ پہ یہ گھچ کیا بہن بھائیوں میں شیئر کرتے ہیں دوستوں میں لگاتے ہیں مسجد میں یہ دیا ہیں مدرسے میں وہ دیا ہیں اللہ فرماتا ہے ٹینچنلی خرچ کرنا دیرا کام ہے ضربے لگا کے تجھے کو پاپس کرنا دیرا مال سے نہیں اللہ سے پیار کرو کس سے پیار کرنا ہے بھلا بولو بولو پھر بولو اللہ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی سکو رحمت اللہ تعالی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی خلیفہِ اجل بڑے صاحبِ کرامت مستجاب و دعوات اے کاری صاحب انہیں جان لیں اے ہونے جڑے بین آؤ انہوں کے بیجر اے بڑی سپیشل میں سپیشل میں انہوں کہہ کے گئے میں کیسے میں دنوں گل سنانا سبحان اللہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالی حالیہ کا مرید خاص حضرت امیر خسرو حرامت اللہ تعالی اللہ اکبر انہوں نے اسی طرح محفلِ ملاد کا انتظام کیا ہوا امیر خسرو بڑے مالدار تھے بہت مالدار تھے ملاد کی بزن سجی ہوئی بڑا چراغاں گھی کے چراغ جلائے ہوئے اور اس وقت میں بجلی نہیں تھی گھی کے چراغ جلائے ہوئے اور بڑے لنگر کی دے گئے وے گئے پکائی ہوئی اور بڑا اکتمان نظام الدین اولیاء اس کی صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے اور قوال جو تھے وہ سامنے بیٹھ کر وہ قوال ہی گا رہے نظام الدین اولیاء بیٹھے رہے ایک کلام پڑھا انہوں نے نظام الدین اولیاء بیٹھے رہے آپ نے محفل سما دیکھی ہوگی جب کسی بزرگ کو وجد آتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کھڑے ہونے کی وجہ کہ اسی طرح ایک بزن سجی ہوئی تھی نظام الدین اولیاء کی اور ملتان سے حضرت شاکن عالم نوری حضوری رحمد اللہ تعالیٰ وہ بھی دے لی گئے ہوئے تھے تو محفل سما ہو رہی ہے وہ سور وردی ہیں یہ چشتی ہیں تو سما کے دوران جب وجد ہوا نا حضرت شاکن عالم رحمد اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے لگے حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہونے لگے حضرت شاکن عالم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کلام شروع ہوا جب پھر کلام شروع ہوا تو نظام الدین اولیاء پھر کھڑے ہونے لگے جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت شاکن عالم نے ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا دیا تیسری بار جب نظام الدین اولیاء کو وجد ہوا آپ جو کھڑے ہوئے حضرت شاکن عالم نوری حضوری علیہ رحمہ وہ بھی کھڑے ہو گئے تو پورا مجمع گھڑا ہو گیا جب محفل ختم ہوئی لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے ہمارا مرشد ایک بار کھڑا ہوا آپ نے بٹھا دیا دوسری بار کھڑا ہوا آپ نے بٹھا دیا تیسری بار خود بھی گھڑے ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا بیٹا جب نظام الدین اولیاء کی وجد کی حالت میں پہلی بار جب وجد ہوا ان کی رسائی اسمانیں اول تک دیں سبحان اللہ کمال نہیں ہے کہ سننے والے اس قسم کے صوفیوں سبحان اللہ آپ تو کلام پڑھے جاتے ہیں ناکھاں بھی کلام پڑھتا ہے مجمع کو بتا نہیں ہوتا مجمع کو صرف دھم دھما دھم دھم دھما دھم دھم دھما دھم سما ہو رہا ہے مجمع کو صرف دھولت کا پتہ ہے دھول باجہ صحیح باجہ ہے اس میں وہ ردھم گا دے ٹھیک ہے نا تا 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 تو مجمع خوش ہو جاتا ہے مجمع کو نہیں پتا کہ نصیمہ جانے بے بتہا گزر کن محمد را خبر کن مجمع کو نہیں پتا کیا پڑھا ہے وہ نظام الدین اولیاء تھے وہ شارکن والعالم تھے انہیں کہا دی آپ انہیں کہا دی جب دوسری بار ہوا کہا جب دوسری بار ہوا تو آسمان چہارم تک اس کی رسائی تھی میں نے پکڑ کر بٹا دی ابھی وجد کا عالم نہیں آیا انہیں کہا تیسری بار کہا جب تیسری بار ہوا نا عرش اولا سے اوپر اس کی رسائی تھی اس وقت اگر میں کھڑا نہ ہوتا جو نہ کھڑا ہو گناہیں کبیرہ کا شکار ہے اس لیے فقیر کھڑا ہوا مجمع کھڑا ہو گیا سبحان اللہ یہ رسائی ہے کہ جب بندہ وجد میں ہوتا ہے وجد کا میں نہیں پانا جب بندہ حالت وجد میں ہوتا ہے تو اس وقت ہجاب ہٹے ہوتے ہیں ہجاب ہٹے ہوتے ہیں عبدالمابود کا ایک خاص رشتہ تعلق اور واسطہ قیم ہو چکا ہوتا ہے اللہ حبت آج بزم سجی ہوئی ہے صدارت نظام الدین اولیاء کی ہے اور کلام پہ کلام پڑا جا رہا ہے نظام الدین اولیاء کو وجد نہیں آ رہا آخر امیرِ خسرو نے اپنا کلام پیش کروایا تو وہ کلام کیا تھا وہ کلام پڑا جا پہر سکھی مورے پی آگر آئے پی آگر آئے پی آگر آئے پی آگر آئے آئے ہیں سبی مورے پی آگر آئے ہیں آگے لگے مورے آگر میں تو 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 آگے لگے مورے پی آگر آئے ہیں سبی مورے پی آگر آئے ہیں جس سابن میں پی آگر آئے ہیں جس سابن میں پی آگر آئے ہیں آگے لگے مورے آگر میں تو آگے لگے مورے آگر میں تو سبی مورے پی آگر میں تو آگر میں تو آگر میں تو آگر میں تو ہمورے پی آگر میں تو آگر میں تو آگے لگایا مورے پی آئے ہیں شرم لگایا تیر دن کو شرم لگایا تیر دن کو فسر و نجام کے بل بل جائے فسر و نجام کے بل بل جائے فسر و نجام کے بل بل جائے شرم لگایا تیر دن کو شرم لگایا تیر دن کو اے سکیر ہونا پیا گرے اے سکیر ہونا پیا گرے اے سکیر ہونا پیا گرے شرم لگایا قررہ فسر و نجام کے بل بل جائے فسر و نجام کے بل بل جائے فسر فسر مرید سکیر جائے شرم لگایا بلو بلو اس کا پیر ہے وہ تو کہتا ہے خیسر و نجام کے بل بل جائے کہندہ ہے خیسر و نجام تو صدقے جاوے کی جاوے صدقے جاوے اگے پتا کہندہ ہے کہندہ چرن لگا یارے نردھن کو چرن کہتے ہیں پاؤں کو نردھن کہتے ہیں بے مایا بے بکتا جدہ پلے کٹ بھی نہ ہوئے کہندہ ہے میں خیسر و بے بکتا بے مایا نہ صورت چنگی نہ کم چنگے نہ کوئی چجدہ نہ کوئی سوادہ میں مسکین دے گھر خیسرو کیوے نہ نسار جاوے کہ نجام نے ادھے گھر پیر لا چھڑے آج تو خیر مرید ایسے بڑے کم ملتے ہیں جو کہ پیر کی آمد میں اس طرح سے خوش ہوں بہت کم مگر بارال آج بھی ایسے مرید ہیں دیکھو نا ان مریدوں نے کس طریقے سے انتظامات کر کے رکھے ہیں سبان ہے آج بھی ایسے ہیں تو میں ذکرہا تھا کہ وہ کلام پڑا جا رہا ہے میں وہ وقت نہیں فیس بک پہ میرا نام کلک کرو خواجہ محمد یوسف تو آپ کو میرے اس پہ مفصل ان اشار پہ میرا بیان ہے آپ سن لینا تو کلام پڑا جا رہا ہے حضرت کو وجد نہیں آیا تو کافی دیر کے بعد نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے آپ جو کھڑے ہوئے ان کے وجد آ گیا نظام الدین کے ساتھ مجمع کھڑا ہو گیا مجمع کھڑا ہو گیا نظام الدین اولیاء جہاں زامنے قبال تھے اس کے پاس چلے گئے تو قبال بھی کھڑے ہو گئے کلام پڑتے رہے تو نظام الدین اولیاء وہاں سے ایسے آگے چلتے گئے تو دیلی اگور آب میں سے کوئی گیا ہوا ہو تو آپ کو پتہ دیلی کی بڑی تنگ تنگ گلی ہیں جیسے لاہور بھاٹی گیٹ وغیرہ دوہاری گیٹ کی تنگ گلی ہیں سیم اسی طرح تنگ گلی ہیں میرے تو جانے کا ہوا ہے اتفاق تو حضرت جو تھے نظام الدین اولیاء آگے آگے جا رہے ہیں اور مجمع پیچھے پیچھے دیلی کی تنگ تنگ گلیوں میں کبھی یوں سجے تھے کھبے سجے تھے کھبے سجے تھے کھبے کرتے کرتے ایک گھر کے سامنے جا کرنا نظام الدین اولیاء ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے اُدھر جو صاحب خانہ تھی ایک بوڑی عورت تھی وہ بوڑی عورت ہا ہے ہا ہے بوڑی اممہ وہ ٹھیکی پھلیاں ٹھیکی پھلیاں لے کے ٹھیکی پھلیاں وہ لے کے کھڑی ہے دروازے پہ اور دروازے پہ لے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جا رہے ہیں اور ان بچوں کو کہتی ہے بے پتر بے جاندے جاندے مائی اممہ نو دعا دے کے جاؤ کہ یاللہ آج تیرے سونے نبی دا انہیں ملاد منایا ہے انہیں پھکیاں پھولیاں وندیاں نے مال کا انہوں انا دے اگلی دفعہ جب وہ حضور دا ملاد مناوے پھکیاں پھولیاں نہ وندے مٹھیاں پھولیاں وندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مائی اممہ نو دعا اپتروں دے کے جاؤ وہ اممہ دروازے سے باہر کھڑی ہو کے پھولیاں بانٹی ہے ایک ایک بچے کو بنتی کرنی ہے کھڑے ہو کے جب وہ فارغ ہوئی اس نے دیکھا نظام الدین اولیاء مریدین سمیت وہاں پر ہاتھ باندھے کے کھڑے ہیں وہ دیکھ کر کہنے کی کہتے ہیں بھئے نظام الدین کہا کہا جی کیا بات ہے تو آج میرے دھورے کیسے آگیا یعنی میرے بل کیتوں آگیا ہے تو میرے دھورے کیسے آگیا کیوں کیا ہوا کہا نظام الدین تو تے سیٹھاں کل گیا ہے وڑے وڑے تیرے ملاز ہیں تے توں ہی تھے آج کی میں تے آپ نے فرمایا مائی اممہ مجھ کو یہ بتا کہ توں نے کیا کیا ہے اس نے کہا توں بتا توں ہی تکی لڑنا ہے انہیں مہیں پہلے توں دعا سے توں ہی تکی کیتا ہے اوہ مائی اممہ نے کیا انہیں کہ اممہ مائی اممہ بولی کہتی نظام ہیں میں نے حضور کا ملاز بنا ہے تے ملاز منا کے نا تے پھر میرے کو کوش ہے ہیسی ہیسی نہیں تے میں پھٹیاں پھولیاں لے آئیاں تے میں کہ سونے دا ملاز ہوئے تے لنگر نہ مڑنا ملاز سونے دا ہوئے تے میں لنگر نہ مڑنا میرے اندر ٹھار نہیں آئی میں کہہ میں کیا کرا آخر پھٹیاں پھولیاں خریدیاں نے بندریاں لے ہیں مگر اندر ٹھار نہیں آئی اللہ اللہ تیٹا سونہ نبی تیٹا پیارا نبی میرا اس کے نام پہ میں پھٹی پھولیاں دوں میں نے بانٹی ضرور ہے مگر میری تسلی نہیں ہوئی میں ان بچوں کو کہہ رہے کہ جاتے جاتے مائی اممہ کو دعا دے دو کہ یا اللہ مائی اممہ نے آج تیرے نبی کے ملاد کے موقع پہ ٹھیکی بھولیاں بانٹی ہیں اسے تو فیق دے اگلی دفعہ میٹی بھولیاں بانٹے تو یہ مہاری صورت آل تھی اب تو بتا تو میرے دروازے پہ کیسے آیا ہے نظام الدین اولیاء رو پڑے آپ نے فرمایا ہم تو نے یہاں بزمے رسول سجائی ہم نے وہاں بزمے رسول سجائی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حدری اللہ محمد جا یار حاجی خواجہ کتنفری خواجہ کتنفری خواجہ کتنفری اللہ اللہ کیا منظر ہم نے یہاں ملاد منایا بڑی بی بڑی امم بتا رہی ہے نظام الدین اولیاء فرمان لے کہ تو اتھے ملاد منا رہی سی اتھے ملاد منا رہی سی کہن دی پھر کہتے ہیں یہ اتنی دیر ہو بھی جب بھی محفل سجادتے ہیں حضور کو یاد کرتے ہیں نظام الدین اولیاء کا عقیدہ اور ایمان اور مشاہدات عمل دیکھیں کہ جب بھی مناتے ہیں حضور کی یاد تو حضور محفل میں آ جاتے ہیں آج بڑی دیر ہو گئی حضور ہی نہیں آئے کہا مہی اممہ تجھے کیا بتاؤں وہ نانہ ہیں محفل میں محفل ادھور ہی ہے وہ نانہ ہیں محفل یہ دھوری ہے بزن تو ان کیلئے سے جائی جاتے ہیں وہ ہی نہ آئے تو محفل کی سبات کی کہا پھر کہاں بڑی دیر انتظار کرتے رہے نہیں آئے اور پھر جب آمد ہوئی میں نے دیکھا حضور تشریف لارہے ہیں یاروں سمیت میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا میں نے کہا حضور کی آمد ابھی یہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ وہ سباری آگے چل پڑی جب چلی تو میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں تو میں حضور کے تاکوں میں بینہ جوتی پینے میں دوڑ پڑا میں دوڑ پڑا چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ حضور کی سباری تیرے دھر آئی ہے تیرے اللہ 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 کسی کو کیا پتتا یہ کیا کہہ رہی ہے کوئی کیا سمجھے میں نے عرض کی جہاں کوئی نہ دیکھے خدا دیکھتا ہے اور ہم سنیوں کا قید آئے جہاں خدا دیکھتا ہے اس کے کرم سے مصطفیٰ دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں نگاہے خدا دیکھتی ہے اس کے کرم سے نگاہے مصطفیٰ دیکھتی ہے سبحان اللہ ارے خدا کی قسم جو ضرور ہم بیجتے ہیں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتے ہیں بزمے رسول سجانے والوں جب بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے چاہت ہو محبت ہو معاملہ چاہت کا ہے معاملہ محبت کا ہے معاملہ عشق کا ہے اور جب اندر آنکھ لگی ہو کہ میرے نبی کی آمد ہو خدا کی قسم مصطفیٰ ضرور تشریع بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزمے رسول سجایا کرو اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ سجایا کرو کہ وہ ضرور آتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کسی کو نہیں پتا پتا ہے ان کو پتا ہے وہ جانتے ہیں آپ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں پتا ہے اور میری زندگی کا یہ پریکٹیکلی طور پر مشاہداتی یہ عمل ہے میں نے ایک بار نہیں سو بار دیکھا جو بندہ سرکار کے نام پر جب خرچ کرتا ہے اللہ ضربے لگا کے وپس کر دیتا یہ لیکن ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ گزری ہے آپ خرچ کر کے دیکھیں خرچ کر کے دیکھو لنگر پکاتے ہوئے کبھی نہ گھرا ہوگا کبھی نہ گھرا ہوگا اور میں دعوت فکر دوں گا ملاد کے دن میں اپنے گھروں میں چراغاں کریں اپنے گھروں میں محفلے سجائیں بڑی نہیں کر سکتے چھوٹی کر لو اے چھوٹی کی کنگیش نہیں ہے میں چراغاں نہیں کر سکتا میں اس طرح سے ساؤنڈ سسٹم نہیں لگا سکتا میں بیگے نہیں پکا سکتا فقیر دعوت فکر دیتا ہے تم اپنے گھر کی صفائی کرو گھر کی اندر صاف چادریں بچھاؤ خوش شبو لگاؤ اپنے اہل خانہ کو بٹھاؤ گھر کے افراد کو اکٹھا کر لو جتنے گھر کے افراد ہیں وہاں بز میں رسول سجالو ہم کیا پڑھیں ارے بھائی تم میں سے کوئی ایک تلاوت کر دے ہمیں کراہ کے ساتھ تلاوت نہیں آتی کوئی بات نہیں وہ سر نہیں دیکھتے وہ چاہت دیکھتے کوئی ایک تم میں سے تلاوت کر دے پھر تم میں سے کوئی ایک نات سنا دے نات نہیں آتی ہمیں ترزیں نہیں آتی میں نے بتایا وہ سورستال نہیں دیکھتے وہ چاہت دیکھتے محبت کے ساتھ دو دو شیر پڑ دو نات کے اس کے بعد تم میں سے کوئی بندہ بیان کر دے میں کیا بیان کروں ارے بھائی اتنی دیر ابھی سبزادہ صاحب بولتے رہے میں بول رہا ہوں صرف اتنا کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بیٹھ کر پیا کرو اللہ تیرا بیان ہو گیا پانی سرکار برماتے ہیں ہر نیک عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑو آسان ہے نا یہ تیرا بیان ہو گیا میں جی خطیب کو بلاؤں گا خرچہ دینا پڑے گا میرے بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں مہنگائی کا دو رہے ہم بھی سمجھتے ہیں حالات اپتا رہے ہیں مگر فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے اللہ جو فرما رہا ہے مہمہ بے نعمت ربے کفہ حدیث جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں میں نے تم کو دی ہے اس نعمت کے کیا کرو چرچے کرو کیا کرو چرچے کرو تو کرو چرچے تم بیان کر دو تمہیں جو آتا ہے پنجگانہ نماز پڑھا کرو لو جی تیرا بیان ہو گیا اللہ کے نام پہ حج کیا کرو تیرا بیان ہو گیا اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو تیرا بیان ہو گیا اللہ کا ذکر کسرہ سے کیا کرو کیا ہو گیا بھلا بولو بیان ہو گیا بیان تیرا کمپلیٹ ہوا کھڑے ہو کہ درود و سلام پڑھ دو درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا خیر کر دو تو لنگر کہاں سے بانٹے ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں کچن نہیں چلتا تم لنگر کہاں سے گھنٹے تیرنشنل لو گھر میں جس ٹیم تم نے ملاد کیا روٹی تو پکی ہوگی نا آجی روٹی پکی ہے اس کی دعا کر دو تو یہ اگر روٹی گھر کی اٹھا کے بڑوس میں بانٹ دوں بچے بھوکے رہ جائیں گے یہ تھوڑی ہے اگر ہے تو بڑوس میں بانٹ دے نہیں ہے نا اے تم خود بیٹھ کر کھالو اللہ کی عزت کی قسم تمہارا ملا دو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کٹا سوکھا ملا دی جس کو اوکھا کر دیا آپ نے سوکھا سبحان اللہ اور دعوت فکر دوں گا چاہتے ہو میں مالا مالو جاؤں تو گھر کے آگے سبیلیں بانٹو سبحان اللہ ربی اللہ وال کے دن میں تیاری کرو گھر گھر ملا کی بزمیں سجاؤ چراغاں کرو سبحان اللہ تمہارے پاک گنجیش نہیں گنجیشیں دے گے پکاؤ ننگر کھلاو نہیں ہے دودھ کی سبیل لگا دو دودھ کی کنجیش نہیں میٹھے شربت میٹھے شربت کی کنجیش نہیں ہے اے پھوکا پانی پانی کی بارٹی بھر کر بار آ جا آنے جانے والوں کو کہہ رہے بھائی ارے سبیلِ مصطفیٰ پانی بھی لو تیرے آنسو ساتھ نکل رہے ہوں تو عشق میں کہہ رہا ہوں مائی اممہ پھٹی پھولیاں پھاڑ گے رو رو کے بتا رہی ہے یاد دعا کرو اے پترا ماں واسے دعا مانگو کہتے اندر تھار نہیں آئی دل کہتا زی کہ میں سونا لنگر مڑا تو تمہارے پاک گنجیش نہیں ہے تم پھیکا پانی وہ تقسیم کر کے عقیدت سے درود و سلام بیج کر مصطفہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور کہو یا اللہ تسلی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی کتے شامہ دا شاہ کونین دا بھالی تانہ سبل عطم الرسول اولہ قل سمسط و حا بدر و درجہ نور و للا میری تسلی نہیں ہوئی کہ حضور کے نام پر فیقہ پانی بانٹو مگر کیا کروں مجبور ہوں مالک اس کو قبول کر لے اور کرم فرما آئندہ میں تیرے نبی کے نام کے لنگر بانٹو سبحان اللہ تیرا ملاد قبول ہوگی اپنے نبی کو یاد کرو ازان دینے والے بدا کی قسم بیرے سے پوچھے تو ازان کی صورت میں نبی کے چرچے کر رہا ہے کبھی کبھی تم بھی مسجد میں جا گیا ازان دے دیا کرو اگر کوئی نام آنے نا تو پھر اس کی منت کر کے کہا کرو یاد ایک دفعہ میرے ہی ازان دینے دے کیونکہ قیامت کے دن موزن کڑے ہوگے ایک دفعہ بھی اگر تُو نے ازان دے دینا تو اللہ کریم موزنوں کی صف میں تجھے شامل برما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے مکبر تجھے ممارکو تکبیر کی صورت میں تُو چرچے کر رہا ہے اپنے نبی کے اے مکبر تجھے ممارکو تکریر کی صورت میں چرچے کر رہا ہے اے رائٹر تجھ کو ممارکو تیریر کی صورت میں مصطفح کے چرچے کر رہا ہے اے اے خطیب تجھ کو ممارکو خطبات کی صورت میں نبی کے چرچے کر رہا ہے نات خانوں تمہیں بھی ممارکو ناتو کی صورت میں مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہو کاریو تم کو مبارک قرآن کی تلاوت کی صورت میں مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہو اے طول آبا تم کو مبارک ہو حصول علم کے ذریعے تم مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہیں مبلدین تم کو مبارک ہو تبلیغ دین کے ذریعے مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہو اے مجاہدو تم کو مبارک ہو جہاد فی سبین اللہ کے ذریعے مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہو اے نمازیوں تم کو مبارکو ارے قیام رکوو سجود کے ذریعے ارے مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہو اللہ ہوا لو ارے تم کو مبارکو تم گلیوں میں کوچوں میں بازاروں کے اندر دکانوں پہ مکانوں میں خلوتوں میں جلوتوں میں جا کر مصطفیٰ کے ذکر کی زورت میں چرچے کر سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے احفر حضور کا ملاد منائے کروں مناؤگے نا انشاءال جہاں بھی بز میں رسول صلی ہو تو آپ نے کیسے جانا ہے پجڑا پجڑا کے ناد ہوگے ملاد کے دن سٹارٹ ہے نا تو پھر بودھ مارے گئے بیٹھی ہوتے اگلا بندہ آوازار ناکتی کر آوازار بیٹھا ہٹی سونی خوشبول آکے جا ریٹی ہوکے جا ماں کہنا محتر محتر ہو جائے آجی سبحان ہے ہاں وہ بھی خوش ہو کے بیٹھا ہو تو سبحان اللہ کیا شعر کہتا ہے صدا ملاد derrière مناو کمبری والی đا صدا ملادھ مناو کمبری والی ‫ہنا صدا ملادھ مناو کمبری والی بwwww صدا ملادھ چھوٹ binary بھولے بھولے وہی صدا ملادھ خوش ihre موسیقی موسیقی سر بردہ ہوں سارے نبی آنے دل بردہ سارے نبی آنے دل بردہ سارے نبی آنے دل بردہ موسیقی 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 رحمت رب دی را پایا 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 میرے آیا تانہا ساتھ میرے آیا تانہا تانہا تنھیں میری آیا تین کابیت نکو مل سیر آگا munuda بناث ، مل سیر آگا ا dernier سیر آگا موسیقی 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 تو یہی پر محفل پاک ہو رہی تھی اسی جگہ لیٹ چلی گئی لیٹ چلی گئی لیٹ چلی گئی میں ڈیڑ گھنٹہ بیان کر دے رہے گھنٹے ٹیڑ دے بعد لیٹ ہے تو میں گھڑی پاک بیان مکان لگا ہے رانہ صاحب کہنے لگے جناب لیٹ ہونا ہی ہے بلیٹ ہونا ہی ہے میں نے کہا اچھا پھر کہنے جناب بیان کرو میں نے کہا اچھا پھر بیان کیا اسے میرے خیال میں میرا ریکارڈ بیان کا ڈھائی پونے تین گھنٹے بیان کیا میں نے میں نے کہا رانہ صاحب خوش ہو کہنے میں خوش ہوں میں ہے کہ یا اللہ کیوں گئے میں نے سنگی کہنے بابا کیوں ہے میں ہے کہ بندہ خوش ہو گیا رانہ صاحب بڑی چاہت اور محبت والے دوستیں ہمارے تو وہ یہاں دکان ہوتی تھی رانہ صاحب کی جو بھی ان کے پاس کسٹمر آتا نا تو جو نیا نوٹ لا کے دیتا تو رانہ صاحب نا اس کو علیہ دا بکسے میں ڈاز دیتے تھے تیرے بکسے دے ہوتے ہیں آج تیس ہی بارے بیٹھے ہیں حافظ قرآن ہی ہوئی استاد علماء بیٹھے ہیں چونکہ کرسی نہیں تھی میں تیرے بندے نے کرسی تو نہیں ہٹایا حالانکہ کنی دیر لگتا ہوتے ونگا ٹیڑا 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 میڑا اوظہار ہو کے بیٹھا رہا ہے مگر میں کہنے ہی کوئی گاں نہیں میں ہوتی تیرے بکسے انہوں تقلیف دیتی ہے جو دونوں بکسے سے بٹھائے تو بڑا حیران ہے چونکہ میرا بکسہ ونگا ہو جائے گا تو بڑا پریشان ہوئے ہیں کہ میں اس وقت فوراں دو سو روپے دن نظرانہ بیجے میں کہ ٹینشن نہیں لے یاد یہ تو لیلہ معافی دے دے اے میں کہ پتہ کون بیٹھا ہے حافظ پران ہے یہ دا مطلب ہے تیس ہی پارے دو گھنٹے تو تیرے بکسے دے رکھے بینا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بولو 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 سبحانہ اللہ بولو سبحانہ اللہ دیکھ کامی تیرا بڑا سونا چلے گا انشاءاللہ اے ببیش بندہ بیٹھا ہے اللہ اتبر اللہ اتبر رانان صاحب نے کی کی تا ہی میں آئر بکسہ ہوندہ چاہی وہ گھیہ لے کرنستر نہیں آنے انہوں اتے کبھنے شبزیں لا کے انہیں رکھے ہیں اتے سراخ بنا کے رکھے تالہ لائے انہیں جڑا نما نوٹ آوے بیچے جڑا نما نوٹ آوے بیچے تے بارہ جدو سلانہ ہی میں پروگرام ہوئے رانان صاحب نے سارے نمی نوٹ چکنے چکے تے آگے میرے تے سٹی جانے چکے نوٹ سارے اور میرے تے باری جانے باری جانے میں رانان صاحب نے کیا ہم ہے کہ رانان صاحب تے سینے سارے نوٹ بار چکنے کہاں بابا تے نو کیتا ساں خدا دی قسمیں میرا دل کرتا ہے ایک ڈے لمبے لمبے نوٹ ہوں لے تے تو بیٹھا ہوں میں تو سونے دیاں دلہ کی تھی جانے میں نوٹ دے رہتے باری جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جا ملاد سبحان اللہ واجگا جگہ منایا کرو سبحان اللہ آیا پروانہ کیتا کرو پروانہ کیتا کرو وہ کیوں نہیں یقین جانو بلکل پروانہ کرو ہاں ساڑے اپنی نال ہے اسی میں اے انتازہ ترین لاہور دندر اجتماع کیتا ہے یقین جانو لکھا روپیا خرچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بندہ تورے کو لائے آئیتے کہ بابا جی نے اتھا اجتماع کرنا ہے لاہور دندر تے پیسے دے لنگرباہ سے آکھا توانو بلوائے دعوت دیتی ہے توڑے جب کافی دوست ہوتے ہیں محترم ساڑے کاری صاحب بھی آئے چوزری صاحب دوستی تو آئے اتھے کوئی چندہ مانگے ہیں کاری صاحب توسی دستو نہ مانگے ہیں کوئی چندہ نہیں کوئی چندہ نہیں یقین جانو پیر جڑے ہیں انہوں نے اور سکرنا ہوئے یا مدرسے در کوئی پروگرام ہوئے مجبوری ہے کہنا پہندا ہے ایک میری کو بخری طبیعت ہے ملتان شیف در پروگرام ہے بڑا خرچہ یقین جانو کیروڑا مبیدہ خرچہ ہو جاندے سلانہ پروگرام دیتے ہیں اچھے پروگرام دے خرچہ دے قدی توڑے کو جو بندہ ہے ملتان شیف پروگرام ہو رہا ہے کوئی لکٹ دے 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 سانو کوئی ایسا کوئی کرم میں ساڑھے تھے یہ تین جانو ایسی طبیعت ہے جنونی ای پھوک دے یار دیں نہ تے یہ بھی پھوک دے یار دیں اپنی وہ کے دورے ہمیں کلی دا کفنا روی ناسے کلی دا کافنا روے ناسے سانت ادامن حضور دا چھٹڑا تیرے نامتو وارا جان یا رسول اللہ تیرے نامتو وارا جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ موسیقی 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 یار جی میں راضی ہوئی جی میں پیارا راضی ہوئی مرضی گول سجڑ دی جے کرم مرضی اپنی کرسیں گل کا دینہ بڑھ سکتا جب عشق رسول منج میں سما جاتا ہے پھر بندہ تحجتیں پڑھ رہا ہوتا ہے باگ باگ کے نمازیں پڑھ رہا ہے حقوق کیے جا رہا ہے عزمول کے نام کے چراغان کیے جا رہے ہیں امین گئی کا دور ہے میرے بھائی بہت میں گئی ہے اور خرچے پورے نہیں ہوتے جو حالات ہیں تمہارے سامنے ہیں بڑی پریشانی کا عالم ہے اس کے باوجود ان بچوں کا عشق دیکھیں اور یہ نہ تو اس کی کوئی ٹیکسٹیل مل ہے چودری صاحب کی اور نہ یہ آگے جو درویش بیٹا اس کی کوئی ٹیکسٹیل مل ہے نو 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 اسی طرح ہمارے سنگیوں میں کوئی ٹیکسٹیل مل والا ہے ہی نہیں سوارے درویش کے فقیر بندے نے لیکن سبحان اللہ اصل میں ان کا انجن جو ہے نا انجن عوضہ بھی کام نہیں ہے ہوئی کہنے ہے پھوک چڑھو اگر ان کے مرشد کی یہ طبیعت نہ نہ ہوتی یہ مریدوں کی یہ طبیعت کبھی بھی نہ ہوتی انہوں نے پیری کہنے ہے ہر جائے دا دل آجڑ کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی بس جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری سبحان اللہ ہمارے لئے مصطفیٰ کی مسکرات ہی کافی ہے سبحان اللہ وہ سبحان اللہ اب پھر بولو سبحان اللہ کوئی تیرے کوئی پوچھے ملاد منہ ہیٹا خرچہ کیتا ہے تینوں کیوں جھلہ ہو گئے ہیں ساڑھے پاس نبی دی مسکرات ہی بہت ہے سبحان اللہ ہم نے کبھی نہیں سوچا آپ یقین کریں سالانہ مرکزی پروگرام وہاں پر کروڑوں روپے کا خرچ ہے کوئی چندہ نہیں اس کے بعد دسوی محرم کا اجتماع کیا ہے ہزاروں کا اجتماع کوئی چندہ نہیں ابھی ہم لاہور کا اجتماع کیا ہے کوئی چندہ نہیں اگلے دن ایک جگہ دوست کی محفل دی اور مجھے اس نے کال کی اس نے کہا بابا جی سارا انتظام ہو گیا لنگر کا انتظام نہیں ہے پلاں اگر دوست اکر لنگر دے دے تو لنگر کا انتظام ہو جائے گا میں آکے جی تو سکنیاں دے گا پکانی ہیں کہنے جی یہ کوئی دس بارہ دے گا چونکہ پروگرام آن لین چل رہا ہے میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا میں نے ڈیٹھ بھی بتا دی تو سنگی جڑانہ پورا کڑ کے پہنچانی ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا کہے دس بارہ دے گا میں ٹھیک ہو گیا پھر اس نے کہا جی فلاں سنگی ہے وہ اگر آپ اس کو کہہ دیں تو وہ لنگر دے دے گا میں نے کہا یہ بات ہی ہے میرے کہنے سے دے دے گا کہنے بابا جی توڑے کہنے دے دے گا پکوا کے میں بھی دیاں گئے کہنے بابا تیرے بولے میں کہا میں نے کوئی مسئلہ کوئی نہیں اور آزروہ ہی مان مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی تھوڑی در پہلے دوستوں سے بات کر رہا تھا میں کہ میں اس کے مزاج کو سمجھ چکا ہوں یقین جانا تو آنوں میں سمجھانا پھر تا ہر ہر سٹیج پہ سمجھا رہا ہوں منظر لدی یکرد اللہ کردن دیتی جاؤ اے انہوں سبحان اللہ ایسا پرافٹیبل بزنس ہے کہ وہ ضربیں لگا کے واپس کرتا ہے دس دنیا ستر آخرت اور دس اس کو دیتا ہے جو گن کے دیتا ہے اللہ کے نام پہ ایک دیا دس آئے پھر دیا دس آئے پھر دیا دس آئے یہ اس کے لیے ہے سسٹم اور جو خدا کی قسم جو انگینے دیتا ہے اللہ انگینے عطا فرما سبحان اللہ میں تمہارے اسی پروگرام چھتیس ایس پی کے اندر میں چھوٹی گاڑی پہ بھی آیا ہوں چھوٹی گاڑی پہ چھوٹی گاڑی پہ چھوٹی سیس پی کے اندر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گز رہا تھوڑے عرصہ کی بات چھوٹی گاڑی پہ آئے ہوں اس کے بعد میں یہاں پر بڑی گاڑی پہ آئے ہوں پجاروں پہ آئے ہوں اس کے بعد میں تمہارے اسی علاقے میں ایونزا گاڑی پہ سفر میں نے کیا ہے پھر میں اسی تمہارے علاقے کے اندر میں پرادو پہ آتا رہا ہوں سفر کرتا رہا ہوں اس کے بعد اب میں الحمدللہ وی ایٹ پہ سفر کر رہا ہوں اور وی ایٹ جو ہے اس وقت بڑی کاسٹلی گاڑی ہے کروڑا روپے کی گاڑی ہے کروڑا روپے کی ٹھیک ہے نا پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو چوٹو گئے کہ بابیا میں تینوں گڑی واسے میں تینوں پانچ سو دیتا ہے آؤ کوئی بندہ ایک کہے کہ مجھ نے آج چھلو چھٹو تو گڑی کی لے کے دینی کھڑی کو پینچر لوا کے دیتا ہوئے میں گڑی کی تو نکلیا کوئی ایک دوست کوئی ایک کھڑا ہو کے بتایا کہ گاڑی لے کر گیا ہے تو اس نے مجھے کہا ہے بابا جی میں گڑی ایٹی ٹینکی فل کروانا آپ یقین کریں میں جا رہا ہوتا ہوں سنگی میرے سے میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں مجھ سے کافی فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں خرصہ میرا مولا میری جیوے رکھی دے سبحان اللہ ماں کتے سنگیاں نا موہ نہیں بیکھیا کبھی بھی نہیں ہے نہ ہو کبھی بھی میں نے نہیں کہا کے جا آنکھ کو خوشی سے اگر کبھی ڈلوا دے ڈلوا دے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کے میری گاڑی میں پیٹرول ڈالو اس کے باوجود کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میری گاڑی سے بھی تکلیف ہوتی رہتی ہو گھٹی گھٹی سے پہ گیا ہے تیرے پیٹرول لائے گی دیتی ہے تیرے پیو لائے گی دیتی ہے تیرے پہ پڑا ہے تیرے ساڑا ہی کھا دی جا رہے ہو تو بھٹی گھٹی سے پہ گیا ہے اگر پیر سائیکل پر آئے جسے کتے فیلوں پڑواری جی گال سونا نہ لیے بور کرنا پیر ایسے سواری پر آئے یعنی سائیکل پر آئے جسے کتے فیلوں پڑواری تیرے کو لائے جاوے انہیں آگے سیکھر رکھی جی دا پیڈل کٹی آیا ہے کتے فیل لیں او دا پیچھا اینجن کر دا ہے او دا آگا اینجن کر دا ہے او دے تو دھلے اترے تیرے میرے پیر صاحب نے خاجہ محمد یوسف انہوں نے کہنا جی اٹھو اٹھو رو جیڑا پیرہ پر شودہ بیچار ہے انہیں زانو مرگی دینا ہے ٹھیک ہو گیا تیرے جی میں آگے ہیں لینڈ کروزر تھے پیر تھے تیرے جویں درد پیہ ہے وات پیہ ہے نہ تو تتیس آمیں نہ تھٹیس آمیں نہ تیرے کوئی تھنڈی برداش آئے 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 سڑیا نہ کر تھریا کر کیوں رہے میں اب جو بتانا چاہتا ہوں وہ غور کرنا جو میں تمہیں بتا رہا میں چھوٹی گاڑیوں پہ آتا رہا اب اس گاڑی پہ ہوں اور میری زندگی رہ گی نہ میرا چیرہ پر چان لو انشاءاللہ وہ دیر دور نہیں کہ توڑے علاقے ہیں دیوچ میں جہازتے آمان گیا یقین جانا اور میں نے خدا دی قسمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو انہوں حقیقت نظرہ میں نے وہ دا فلسلہ سمجھ آ چکے سمجھے اب ہوتا کیا ہے جو آتا ہے نا ہم اٹھا کے خرچ کیے جاتے ہیں جو ہم محفلتے لا دے ہو اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں جگہ جگہ ہماری برانچیں کھڑیوں ہی ہیں یتین پل رہے ہیں مسکین پل رہے ہیں بیواؤں کا خرچہ چل رہا ہے کوئی شادی یہ کروا یہ کروا پتہ نہیں کتنا سسٹم بہت بڑا تحریک بہت بڑی تحریک پھیل گئی ہے بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس کے انٹر آپ سوچ بھی نہیں سکتے بے حمدی تعالیٰ ادھر میں دینا اور پھر واپس کرتا ہے پھر دینا پھر لینا پھر دینا پھر دینا پھر دینا سبحان سبحان بھائی یہی کام ہے بابا تیری فیکٹی کری ہے بھائی یہی فیکٹی ہے تیری مل لے اے ہی مل لے اے ہی مل لے ادھر دیتا ہوں ادھر لیتا ہوں اور بزنس کرتا ہوں بزنس میرا بزنس کسی بندے کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ اور خدا کی قسم جو اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے اللہ جلل جلال وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا نفعی نفع دیتا ہے وہ کہتا ہے اتھے ہی نفع اتھے ہی نفع اتھے ہی قبر میں بھی حشر میں بھی حشر میں بھی نفع نفعی نفع ہے خیر اُن ناسِ مئین فاؤں اُن ناس اور فرماندہ تو اڈیچو چنگا ہی ہوا ہے جیڑا لوگا انہوں نفع ہو چاہتے کنجوسی نہ گیتا کرو جدو دے نا آتے برتن دا ٹیم آوے برت دے غرچ کر دے میرا بڑا قریبی سنگی لاہور کے صوفی صاحب غلیفہ تے انتقال کر کے وہ محفل میں بیٹھتا تھا فتہ کی کم کرتا تھا چنے لانا تھا چنے ناشتہ بانتا تھا ناشتہ لگاتا تھا ہوا وہ صوفی صاحب ہو تو گئے اللہ ان کی قبر پر رامتے فرمائے آپ یقین کریں وہ محفل میں بیٹھا آکے اسی طرح جیسے رانا افور صاحب کی بات چھڑی تھی وہ یہ ایسے کر رہا ہو نوٹ میرے تو سٹی جا گیا گار گیا ہوں جی بڑی لڑتی بڑی لڑتی کمی نہ اندھان ہے سارا کوئی سوٹا ہے ہوں جو کہ جا گئے اوٹ بھئیوں دن آلی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سوپی اور انہیں سونی آخر انہیں پڑھے انہیں چھوک کر باک باک نہ کر پھر پیو انہیں بہت دیتے ہیں جیڑے میں ہوتے تھے سوٹن تو دیتے ہیں جیڑے سوٹ کے آیا انہیں جلی جائینا ہوئے تھے وہ یہ دیندہ ہی ہوتے ہی سباہلاللہ پاگلے میرے پلے کیسی کہتا ہے بھیک انہیں رات ہی نے لاکھی آیا ہونٹوں میں تینوں کل کہندہ نظارہ وقاما گا لو جی اگلے دن انہوں کو تین لاکھ روپیدہ آڈر آ گیا ناشتے تھے تین لاکھ روپیدہ انہوں نے ناشتے تھے آڈر آ گیا کہ دو سو بندے انہیں ناشتے تھے تین سو انجیں ناشتے تھے کہندہ میں نے تین لاکھ روپیدہ پرافٹ میں بڑی نو جا کے وقایا میں کہ اے وے گئے کال انہیں لاکھیں ہیں تین لاکھیں آگے ہیں میں سووی صاحب کے فوت ہونے کے بعد فاتح پڑھنے جب ان کے گھر گیا تو اس کی بیوی نے مجھے باتیں بتائیں کہیں دی میں انہوں نے باتیں بتا چلیا ہے بندہ کون سی کہ تیرے جانے کے بعد دیری یاد آئی یہ کہتی ہے کہ آپ سننے ضرور رہیں لیکن اثر توڑے تھے بہت گھاٹے بننے آدھے ہوئے گا تو اسی ویر بھی دسانہ سام سام کے پر رکھو گے انشاءاللہ کسے پاسے سور نہ جائے یہ دے کوئی شک نہیں مگر آپ یقین کریں یہ جو تمہیں ذکر کراتا ہوں نا میں اللہ ہو یہ اس لیے اس کی قصرت کرواتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں کرنٹ ہے طاقت ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے دل کی کسابتوں کو لطاقتوں میں بدل دیتا ہے دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے اور اللہ کی ذات پر ٹرسٹ پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ ہے اللہ بولو اللہ 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 یقین کامل پیدا ہوتا ہے تو تمہیں آج کی نشست میں شکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے جب اللہ پہ یقین ہو جائے پھر بندے کو کوئی پروانی ہوتی نماز پڑھا کرو اللہ کریم کا ذکر کیا کرو مصطفیٰ کا پر درود بھیجا کرو بزم رسول سجایا کرو سبحان اللہ محفلوں میں آیا کرو مہنگائی نہیں دیکھ رہی ہم نے مہنگائی بولو نا مہنگائی نہیں دیکھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ سوڑے نبی کا صدقہ لجبال نبی کا صدقہ کریم نبی کا صدقہ انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ تھا فرمائے کہو آمین پھر کہو آمین پھر کہو آمین میں ایک مرتبہ پھر ان دوستوں کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونت محفل پاک کا اتمام کیا اللہ تعالی ان کے چراغاں کو ان کے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے کہو آمین نہیں پھر کہو آمین اور آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں تو فقیر تمام اب آپ کو ایک مرتبہ پھر آمد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور آپ کو جیانوی کہنا کہ تسی وقت کا ڈیا تشریف لے کر آئے ہو اللہ تعالی حامی و ناصر ہو حاضری قبول فرمائے آپ نے بیانات کو سکھ کرنا ہو فیس بک پر خاضر محمد یوسف آپ میرا نام تحریف کریں گے تو آپ کو میرے مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے آج کا بیان جو ہے اسے پھر سننا پھر سننا پھر سننا پھر سننا بار بار سننا یہ قلب و روح کو ساف کرے جا کے انشاءاللہ سبحان اللہ تو آپ نے بیانات کو سکھ کرنا ہے خود بھی مستفید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں بے حمد ایتالہ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام سال بھار اسی طرح اجتماعات ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ملکدی اجتماع بارہ ربیل اول شریف کی مقدس رات کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہاڑی شہر کے اندر ہوگا کہاں ہو بھلا بھیر بتائیں ذرا بھیر بتائیں بہاڑی شہر کے اندر کسی دن ہے بھلا اٹھائیس ستمبر برو جمعرات کیا بھلا یہ جمعرات نہیں اگلی نیکسٹ تھسٹے کو انشاءاللہ اگلی جمعرات بعد نماز شاہ انشاءاللہ بہاڑی شہر کے اندر روح پر رکھا تارک بن زیاد سوسائیٹی کے اندر لڈن روڈ پر ہیں لڈن روڈ پر بہاڑی سٹی کے اندر یہ پروگرام روح پر بھر پروگرام ہوگا تمام دوستوں سے گزارش کروں گا گیارہن کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ بارہن روڈ پیل اپل کی ہوگی وہ رات آپ نے میرے ساتھ گزارنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع آپ نے وہ برکت والی رامت والی رات میرے ساتھ گزارنی آئے اور کسی دوست کا اگر کوئی کام نہ نہ ہو رہا ہو کوئی مسئلہ ایسا جڑا رکیہ پہ ہوئے فسیہ پہ ہوئے کام نہ ہو رہا ہوئے فقیر دعوت فکر دیتا ہے یہ شب میرے ساتھ گزارنا اجتماعی دعا میں شامل ہونا ذکر مصطفیٰ کا صدقہ تمہارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ سلو باب فرید مگار کے بیعہ کے میں یہ بھی اعلان پہ چکے گیا دس اکتوبر دس اکتوبر بروز منگل انشاءاللہ محترم حضرت کاری حافظ علیہ پاک صاحب ان کے پاس انشاءاللہ چک نمبر 99 یہ تواڑے والا ہر سال آنے یہ آنگے سارے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری جیتر ان کے لکھو گے وہ پہنچے گا انشاءاللہ جیتر تھوٹے بھی لکھو گے وہ ہی پہنچے گا سبحان اللہ اے آنگے وہ آجے آنگے سبحانہ انشاءاللہ یہ سارے آنگے انشاءاللہ باقی بھی آنگے ایردکاری صاحب پروگرام 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 شامل پہنچوں گے نا بھئی اللہ خواہ گھامی و ناصر آپ جہاں بیٹھے تھے آرے والا اٹھائی اکٹوبر بروز افتہ ایک ناشتی علیہ دی گل سنا رہے ایک ناشتی علیہ سامنے بیٹھے قربان سارے سبان انشاءاللہ اٹھائی اکٹوبر بروز افتہ باز نماز انشاء ماللہ محمد بورا نیز سنی رضوی جامع مسجد نور سبان محترم قربان صاحب سبان اللہ قربان صاحب آرے والا شہر سبان اللہ پروز سلام مدر رکھے اوہ گرویش کہنے ایسی سارے پہنچنے اوہ سبان وما لینا اللہ بلائے